فری سبسکرائب کیجئے جوابی بابا چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں روز پائیں آسم نالج ویڈیوز کمپیوٹر پروگرامنگ سے ہم کیا سمجھتے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ ایک آئے دن ہم یہ ورڈ سنتے رہتے ہوں گے لیکن ہم اسے کئی لوگ اس کا پوری طریقے سے مطلب نہیں سمجھتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں کہ کمپیوٹر پروگرامر کا کام کیا ہوتا ہے کمپیوٹر پروگرامنگ کے فائدے کیا ہیں تو آج کے ویڈیو میں بات کریں گے کمپیوٹر پروگرامنگ کے بارے میں ہلو ایفریون مائی نیم ہس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیجیٹل اپیسوڈ نمبر ون صرف جوابی بابا چینل پر لیٹس بگن پروگرام کا مطلب کیا ہوتا ہے پروگرام کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے کارے کرم اس کو بریک کر کے سندھی بھی چھیت کر کے اس کا مطلب سمجھو کارے مطلب کام کرم مطلب ایک سپسیفک آرڈر ایک کام کو سپسیفک آرڈر میں کرنا اس کو کارے کرم بولتے ہیں اس کو پروگرام بولتے ہیں یا informally آپ نے کئی بار سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ آج کا کیا پروگرام ہے یا آج شادی میں جانے کا پروگرام ہے یہ ہم informally کہہ دیتے ہیں لیکن اگر اس کو سمجھا جائے پروگرام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پہلے سے decided action کو ایک set آرڈر میں کرنا action ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں ایک سپسیفک آرڈر میں کرنا جیسے کر میں یہ شادی میں جانے والی بات کو ہی expand کروں کہ شادی میں جانے کے لیے ہم گھر جلدی آئیں گے تیار ہوں گے اس فیملی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں گے جائیں گے وہاں پہ تھوڑا بہت شگون لفافہ بغیرہ دیں گے کھانا کھائیں گے واپس آئیں گے یہ پورے کا پورا دوستوں سے ملیں گے فوٹو کھچوائیں گے جو بھی اس میں کام ہوتے ہیں تو یہ پورے کا پورا ایک کرم ہے جو کی ایک پری ڈیٹرمائنڈ ہے آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں آپ کریں گے تو ہم بولتے ہیں کہ ہمارے پروگرام ہے ہمارا گھومنے جانے کا پروگرام اب واپس آتا ہے کمپیوٹر پروگرامنگ کمپیوٹر پروگرامنگ کا مطلب بھی یہ کہ کمپیوٹر کے لیے ہم لوگ ایک پروگرام بناتے ہیں ایک پری ڈیٹرمائنڈ سیٹ آف ایکشنز کے لیے سپسیفک انسٹرکشنز جب کمپیوٹر کو دیے جائیں تو وہ ایک سپسیفک پری ڈیٹرمائنڈ آؤٹپوٹ دے اسی کو کمپیوٹر پروگرامنگ کہتے ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ میں کوڈنگ کے ذریعے ایک پروگرام کو لکھا جاتا ہے کیونکہ کمپیوٹر ہماری آپ کی طرح ایسا تو ہاں نہیں کہ چل شادی میں چلا جا تو کمپیوٹر یہ سمجھ میں آئے گا کمپیوٹر کو ایسی سادی بھاشا سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جو بھاشا کمپیوٹر کو مشین میں سمجھ میں آئے اس کو ایک کوڈنگ کے ذریعے پروگرامنگ لینگویج کے ذریعے لکھا جاتا ہے یہ لکھتے کون ہیں یہ ہوتے ہیں پروگرام سیٹ انسٹرکشنز آف کوڈ یا کوڈنگ پروگرامر کرتے ہیں ایک پروگرام کو رائٹ کرنے کے لیے اور پھر اس کا پری ڈیٹرمائنڈ آؤٹپوٹ ہوتا ہے یہ کرا جاتا ہے ایک سپسیفک پرپس کو سول کرنے کے لیے اگزامپل سے بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی کمپیوٹر پروگرام کا ایک بہت اچھا اگزامپل جو ہم آئے دن یوز کرتے ہیں اگر ہم کمپیوٹر یوز کرتے ہیں اگر آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کمپیوٹر کھولتے ہی جو پہلی چیز آتی ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ونڈوز لوڈ ہوتا ہے اگر ایپل یوز کرتے ہو تو میکنٹوش لوڈ ہوتا ہے تو یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے جو بھی آپ یوز کرتے ہو ونڈوز 7 ونڈوز 10 یہ بہت اچھا اگزامپل ہے کمپیوٹر پروگرام کا یہ کیا ہے یہ کمپیوٹر پروگرام ہے اس کو پروگرامرز نے بنایا ہے سیٹ آف انسٹرکشنز ایکسپٹ کر کے پریڈیٹرمائن آؤٹپوٹ دینے کے لیے جب ونڈوز لوڈ ہو جاتی ہے آپ ونڈوز میں ہوتے ہو آپ کلک کرتے ہو تو مائی کمپیوٹر پر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں کیا دکھے گا جب میں مائی کمپیوٹر کھولوں گا مائی ڈاکیومنٹ کھولوں گا مائی پچر پر کلک کرتے ہو تو کیا آئے گا اس میں پچھرز کیسے سیف کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ پریڈیٹرمائنڈ ہے اس میں جب آپ انپوٹ دیتے ہو اپنے کیپورڈ میں بٹن دبا کے ماؤس کے ذریعے آپ جو انپوٹ دیتے ہو تو یہ سارے کے سارے انپوٹس پہلے سے سیٹ ہیں کمپیوٹر پروگرام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے کے انپوٹ آئیں تو ایسا آؤٹپوٹ دینا جو کیا آپ اپنے مانیٹر میں سکرین پر دیکھتے ہو تو بہت اچھا ایکزامپل ہے کمپیوٹر پروگرامنگ کا now what do کمپیوٹر پروگرامرز دو کمپیوٹر پروگرامر کمپیوٹر پروگرامز بناتے ہیں کمپیوٹر کوڈنگ کرتے ہیں کمپیوٹر پروگرامز لکھتے ہیں اور وہ پورے طریقے سے رسپونسبل ہوتے ہیں ایک پورے کے پورے کمپیوٹر پروگرام کے سکسیسفل اور ایفیشنٹلی چلنے کے لیے ایک کوڈر تو بھلے ہی کوئی ایک سپسیفک ٹاسک ایک پروگرام کی لائف سائیکل میں کرتا ہوگا لیکن ایک پروگرامر کی کمپلیٹ رسپونسبلیٹی ہوتی ہے یہ انشور کرنے کی کہ وہ پروگرام جس لیے لکھا ہے جو اس کا کان ہے وہ یہ کر پائے پورے کا پورا جیسے کہ ایک پروگرامر کی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے موبائل اپلیکیشنز کے لیے یا ڈیسٹوپ کے لیے ایک پروگرام لکھنے کی وہ اپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے انڈرویڈ میں کوئی گیم ایک پورے کا پورا پروگرام ہو سکتا ہے پروگرامی ہے گیمز پروگرامی ہوتے ہیں وہ انٹیٹیننگ ہوتے ہیں تو اس کو گیم ہم بولتے ہیں اس کو گیم نام دیا گیا ہے میں نے ڈیسٹوپ کو ایکزامپل دیا جو آپ وینڈوز وغیرہ یوز کرتے ہو آفیس اپلیکیشنز آپ یوز کرتے ہو یا پھر کوئی اکاؤنٹنگ سوٹفیر آپ یوز کر رہے ہو تو وہ سارے کے سارے وہ پروگرامز ہیں تو یہ بنانے والے کون ہیں یہ کمپیٹر پروگرامرز ہوتے ہیں پروگرامنگ لینگویج کی میں اگر بات کروں تو پائیتھن، سی، سی ہاش یہ رو بی یہ الگ الگ ٹائپ کی پروگرامنگ لینگویج ہوتے ہیں سب کے اپنے فیچرز ہوتے ہیں کوئی ایک لینگویج جو کام کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ دوسری لینگویج میں وہ آپ نہ کر سکتے ہیں لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ نئی نئی لینگویجز کی ڈسکوری ہوتی رہتی ہے جیسے ابھی پائیتھن بہت زیادہ فیمس ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ آسان لینگویجز آتی جاتی ہیں جب آسان اور پاپولر لینگویجز آتی جاتی ہیں تو بائی نیچر پیپل تینڈ تو شیفٹ مور توورڈز دات مور پاپولر لینگویج ایسا کرنے سے آسان رہتا ہے اس پرٹیکولر پروگرام کو مینیج کرنا آپ کو کسی ایسے آدمی پر ڈپینڈ رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی صرف اسی کو آتا ہے جب ایک فیمس لینگویج میں پاپولر لینگویج میں کوئی پروگرام بنا ہوگا تو اس کو کوئی بھی مینیج کر سکتا ہے کوئی بھی آکے اس کو مینٹین کر سکتا ہے اس کو ڈی بگ کر کے اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو چلا سکتا ہے اس کو پورا پورا مینیج کر سکتا ہے اسی لیے پائیتن بہت زیادہ فیمس ہے بہت ساری پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان کے بارے میں میں کوشش کروں ہوں آگے بھی اور ویڈیوز بناوں لیکن آج کے ویڈیو میں گول تھا آپ کو بتانا چھوٹی سے دو منٹ کے ویڈیو میں کہ کیا ہوتی ہے کمپیٹر پروگرامنگ کیا کرتا ہے کمپیٹر پروگرامر اور کتنے الگ طریقے کی پروگرامنگ وینڈوز ہوتی ہیں تو یہ تھا چھوٹا سا گیان وردک ویڈیو کمپیٹر پروگرامنگ کے بارے میں اگر اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجئے میں اس طریقے کے گیان پونڈ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تکیو